کہ دنیا میں مسلمان واحد ایسی قوم ہے جس میں چودہ سو سال پہلے اس قوم کی غریبی کو دور کرنے کے لیے زکاة کا بہترین انتظام کیا گیا ہے آج کم نصیبی یہ ہے کہ ہم زکاة قوم کو دے کر قوم کو اور زیادہ محتاج اور اور زیادہ غریب پیدا کر رہے ہیں زکاة دے کر ہم محتاج کر رہے ہیں زکاة دے کر غربت پیدا کرتے ہیں وجہ کیا ہے ہمیں زکاة دینے کا طریقہ معلوم نہیں کوئی انسان غریب ہے کوئی انسان کے اندر اس کو بہت ساری تقلیفیں ہیں وہ غریب بھی ہے دہات میں بھی رہتا ہے اور کوئی انتظام بھی نہیں ہے تو ہم اس کے الگ الگ پہلوں پر مدد کریں گے تو یہ ساری مدد مدد تو کہلائے گی سواب بھی ملے گا لیکن اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا سو بیماریوں کا سو مرس کا ایک ہی علاج ہے اگر آپ زکاة کا حق ادا کرنا چاہتے ہو اور جس خاندان کو زکاة دینا چاہتے ہو کام ایک کرو اس کے بچوں کو پڑھتے لکھتے کرو یہ ہمیشہ غریبی کی ریخہ سے اوپر آ جائے ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں آن آج بھرا دیتے ہیں پتریں ڈلا دیتے ہیں یہ ڈلا دیتے ہیں وہ آدمی امید رکھتا ہے کہ یہ سال پانسو دی اگلے سال چھے سو تو دے گا اب یہ سال یہ سال ہزار دی اگلے سال دو ہزار تو دے گا یہ ہم تو انہیں مدد کر کے اور محتاج کرتے ہیں اگر کسی کو مدد کرنا ہے تو اس کے علم کے پیچھے اس کے ایڈوکیشن کے پیچھے مدد